السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء مرسلین وعلى آله وصحبه ادمعین عما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ساما رمضان ثم عدباؤه ستم من شوال کانت سیام الدہن باباہ مسلم حضرت ابو ایوب انساری صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اللہ کی پیارے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے پتہ اس حدیث صحیح کرتا ہے کہ اگر ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے عجر و سواب میں اس طریقے سے لکھے گا گویا ہم نے پورے سال کے روزے رکھے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے جارہ سو چونسٹھ نمبر حدیث نمبر ہے ترمیزی میں بھی ہے سات سو انسٹھ نمبر اور ابن ماجہ میں بھی ہے سترہ سو سولہ نمبر تو اس حدیث سے پر یہ چلتا ہے کہ اگر ہم کو پورے سال کے روزے رکھنے کا سواب چاہیے تو صرف رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھیں اللہ نے چاہا تو اللہ رب العالمین ہم کو اس کا عجر دے گا سال بھر کے روزے کے برابر میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ عجر و سواب میں کمی نہ رکھیں نیک عامال رمضان کے بعد بھی کریں شوال کی چھے روزے رکھ لیں تاکہ پورے سال روزے رکھنے کا سواب ملیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے نیک عامال کو ہمارے رمضان کے روزے کو ہماری تلاوت کو ذکر و اذکار کو دعا کو تراویح کو رحمہ لیل کو جتنی بھی ہم نے عبادات کی ہیں اللہ رب العالمین تمام کی تمام قول فرمائے آمین پاک خوردوانہ ناہر بلعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی